ہالو فرنڈس بلکم ٹو ما یوٹیوب چینل سو گائز میں پہلے ہی کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگوں کا ایم پی پولیس کونسٹیبل کا کوئی بھی اگزام نہیں ہے یہ ویڈیو میں ان بچوں کے لیے لائے ہوں جن بچوں کا بارہ اگست سے آنے والی سپٹو میں اگزام لگا ہوا ہے تو ویڈیو کافی انپورٹنٹ رہنے والا ہے آپ لوگوں کے لیے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائکوز سے جرور کریں اور جو بھی ہمارے نئے بچے ہیں جن بچوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل آن کرنا نہ بھولیں تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی سیسن میں پہلا کوشن بنگرو خالیستان میں ہیڈ پلوک پرنٹنگ کے پرسید کندروں میں سے ایک ہے بنگرو راجستان میں ہیڈ پلوک پرنٹنگ کے پرسید کندروں میں سے ایک ہے تو راجستان آپ کا کریکٹ آنسار ہو جائے گا اور پھر نمبر بی بات کریں بنگرو پرنٹنگ کی تو دیکھئے بنگرو پرنٹنگ ایک پارمپری پرنٹنگ تقنیق ہے جو پراکرتک رنگوں کا اپیوگ کر کے کی جاتی ہے یہ راجستان کے ایک شندور سہر میں چھیپا شمودائے دوارا پرچیت ایک سلپ ہے یہ آپ کو فیکٹ دھیان میں رکھنا ہے یہ چھتر دو پرکار کے پرنٹوں کے لیے لوگ پری ہے پہلا ہے ڈبو پرنٹ اور دوسرا ہے سیالی بنگرو پرنٹ بنگرو چھپائی عام طور پر نیلے یا کالے رنگ کے پرشتہ دھار پر کی جاتی تو یہ سارے فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں دوسرا کوشن دیکھے گا دوسرا کوشن ہے کہ دیپک راگ نم لکھتنے سے دن کس دن کے سمائے میں گایا جاتا ہے دیپک راگ تو دیکھے گا ہم بات کریں دیپک راگ کی تو دیپک راگ جو ہے نا یہ رات کے سمائے میں گایا جاتا ہے تو رات آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا یعنی کی option number D دیکھے یہ اس لیے گایا جاتا ہے کیونکہ دیپک راگ کو دیپا والی کی رات دوسرے پہر میں گاتے تھے کہتے ہیں کہ دیپک راگ بھگوان شپ کے مکھ سے اتپن ہوا اس کے ادیاشتہ دیپتہ بھگوان سور اور اگنی ہیں تو یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تیسرے کوشنز کی بات کریں گے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر ونجیب اپدھیاران یہ کہاں بنایا جا رہا ہے تو ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر ونجیب اپدھیاران جو ہے نا یہ بنایا جا رہا ہے اتم ساگر شاگر میں اتم شاگر آپ کا correct answer ہو جائے گا یعنی کی option number C چودھا کوشن نمن میں سے کونسا پروسکار مد پردیس سرکار دورہ نہیں دیا جاتا ہے کونسا پروسکار مد پردیس سرکار کے دورہ نہیں دیا جاتا ہے اس پروسکار کا نام ہے راشتیہ محمد رفیس امال جو ہے نا یہ پروسکار مد پردیس کے دورہ نہیں دیا جاتا ہے تو ڈی اپشن ملکل correct ہو جائے گا پانچما کوشن دیکھے گا ستیندر سنگھ لویا کو کس برس تیجنگ نورگے راشتے ساسک پروسکار سے سمانت کیا گیا تو دیکھئے ستیندر سنگھ لویا کو برس دو ہزار بیس میں تیجنگ نورگے راشتے ساسک پروسکار سے جو ہے سمانت کیا گیا تو C option correct ہو جائے گا یعنی کی دو ہزار بیس مد پردیس کے پیرا تیراک ستیندر سنگھ لویا دیس کے پہلے دیبیانک بھارتی کھلا رہی ہیں جنہیں 29 اگست 2020 کو تین جنگ نورگے ایڈوینچر پروسکار سے سمانت کیا گیا ہے تو یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان میں ڈکھنا ہے چھٹے کوشن کی بات کریں گے چھٹا کوشن دیکھیں گا guys پتالے سور مہادے مندل یہ کہاں اسطط ہے تو دیکھیں پتالے سور جو مہادے مندل ہے نا یہ امر کنٹک امر کنٹک آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا یعنی option c دیکھیں guys کلوچوری کال کے پراشین مندل اس کے ٹھیک پیچھے نرمدہ کنڈ کے دچھن میں یہ فیکٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے انہیں کلچوری مہاراجہ کرن دیب یہ جو مندل ہے نا انہیں کلچوری مہاراجہ کرن دیب 1042 سے 1042 اس بھی دورہ بن بایا گیا تھا یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اور دیکھئے مچھین درنات اور پاتالیشور مندر باستو کلہ کے اتکرش ادھار رہنا انہوں نے امر کنٹک میں پاتالیشور مہاراجہ اسطح جسے ورط مان میں سورج کنڈ کے نام سے جانا جاتا مہاراجہ کنڈ دیب نے کب بن بایا تھا 1042 سے 1042 اسو میں بن بایا تھا کچھ مہتپور مندر اور ان کے سہر یہ بھی جان لیجئے کیونکہ یہ ہر حال میں ایک کوش پریش پوچھا جاتا جیسے سری جگر مندر پوری اوڑی سام مہت گومت شوار مندر سو ویل گولا کر مہت س س س رنگ ناد س مہت بطا رہا ہوں اگلا کوش نم لکھت میں سے کون س جلا چ مہت اگر ہم چمبل سمبھاگ کے بات کریں تو چمبل سمبھاگ بھارت کے مد پردیش راج کی ایک پرشاشنی بھگولک ایک آئی ہے چمبل سمبھاگ بھارت کے مد پردیش راج کی ایک ہے تو یہ سارے فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں سو گائز اگلا کوششن ماخن لال چتروویدی راشتی پترکاریتا اور سنچار وشو ویدہلے یہ کائیں اس دیتے ہیں دیکھیں ماخن لال چتروویدی راشتی پترکاریتا اور سنچار وشو ویدہلے جو ہے نا یہ بھوپال میں اس دیتے ہیں تو بھوپال آپ کا کریکٹ انصر ہو جائے گی یعنی کی آپسن نمبر سی نمی کوششن کی بات کریں یہ نمی کوششن دیکھے گا بھائی راتا پانی ونجیب ابھیران مدھ پردیس کے نم لکھت میں سے کس جلے میں اس دیتے ہیں دیکھیں راتا پانی ونجیب جو ابھیران ہے نا یہ مدھ پردیس کے رائسین جلے میں اس دیتے ہیں تو رائسین آپ کا کریکٹ انصر ہو جائے گا یعنی کی آپسن نمبر ای بات کریں راتا پانی ونجیب ابھیران کی دیکھیں راتا پانی ونجیب ابھیران جو ہے نا یہ ویتوان ندی سے نکلتی یہ فیکٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ مدھ پردیس کے رائسین جلے میں اسٹھٹ راتہ پانی ونجیب ابھیاران ہے ابھیاران مدھ پردیس کے بھوپال رائسین ون پربھاک میں 890 ور کلومیٹر میں فیلا ہوا تو یہ سارے فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں اگلا کوشن دیکھے گا مدھ پردیس ون اوپج ویاپار وینیمان ادنیم خالیستان میں ادنیمیت کیا گیا تو یہ کب ادنیمیت کیا گیا تھا تو یہ ادنیمیت کیا گیا تھا ورس 1969 ورس 1969 آپ کا correct answer ہو جائے گا یعنی option number V چلے بڑھتے ہیں اگلا کوشن کی اور کوشن ہے guys ہردہ جلے میں موکھتا کس پرکار کی مٹی پائی جاتی ہے تو دیکھیں ہردہ جلے میں موکھتا کالی مٹی پائی جاتی ہے کالی مٹی آپ کا correct answer ہو جائے گا یعنی option number V مدھ پردیس میں پانچ پرکار کی مٹیاں جو ہیں پرمک روپ سے پائی جاتی ہیں جن کے نام اس پرکار سے رہیں گے پہلی ہے کالی دوسری ہے لال پیلی مٹی تیسری ہے جیرون مٹی اور چوتھی ہے کچھاری مٹی پانچمی ہے مصرد مٹی یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اگلا کوشن دیکھے گا بھائی مدھ پردیس کے بھارت بھون میں للت کلا سنگرالے کا کیا نام ہے تو مدھ پردیس کے بھارت بھون میں للت کلا سنگرالے کا نام ہے روپ آنکر تو روپ آنکر آپ کا correct answer ہو جائے گا ایک option number C بھارت بھون کے پانچ انگ ہیں ان میں سے روپ آنکر للت کلا کا سنگرالہ ہے رنگ منڈل کا سمند رنگ من سے اور واغرت کبیتاؤں کا کیندر ہے انحد شاستری اور لوگ سنگیت کا کیندر ہے جبکہ چھوی سینیما سے جوڑی گت ودیوں کے لئے ہے یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا اگلا کوشن دیکھے گا بھائی تیرما 2023 میں خجراؤ نرت محصب کا خالیستان کون ساتھ سنسکرمڈ آئیوجیت کیا گیا تھا تو 2023 میں خجراؤ نرت محصب کا 49 سنسکرمڈ آئیوجیت کیا گیا تھا 49 سنسکرمڈ آپ کا correct answer ہوتے گا ایک option number C دیکھیں خجراؤ نرت محصب 2023 کا 49 سنسکرمڈ 20 فروری 2023 کو مدھ پردیس کے خجراؤ میں شروع ہوا یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اگلا کوشن دیکھے گا بھائی مدھ پردیس رنگو سب آئیوجیت کیا جاتا دیکھیں مدھ پردیس رنگو سب جو ہے نا یہ آئیوجیت کیا جاتا ہے بھوپال میں تو بھوپال آپ کا correct answer ہو جائے گا یعنی کی option number C پندرما کوشن دیکھے گا کیلے کے اتبادن کے لئے مدھ پردیس کا کون سا سہر جانا جاتا ہے تو کیلے کے اتبادن کے لئے مدھ پردیس کا برہنپور سہر جانا جاتا ہے تو برہنپور آپ کا correct answer یعنی کی option number C دیش میں برہنپور ایک پرمک کیلہ اوگانے والا جیلہ ہے کیونکہ جیلے میں 1,3,000 hectare کرسک یوگ بھومی میں سے 16,000 hectare کیلے کی کھیتی کے لئے سمرپیت ہے یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا اگلا کوشن دیکھے گا سلمان نم لکھت میں سے کون سے سہر میں تاج مہل کو پریریت کرنے بالا اسمارک اسثیت ہے مانڈو سہر میں تاج مہل کو پریریت کرنے بالا اسمارک اسثیت ہے تو مانڈو آپ کا correct answer ہو جائے گا یعنی کی option number V سترما کوشن دیکھے گا مدھے پردیش میں سی پیٹ سیٹ سیٹ سیرف فور سکلنگ آنڈ ٹیکنکل سپورٹ یہ کہا اسثیت ہے مدھے پردیش میں سی پیٹ سیٹ سیرف فور سکلنگ آنڈ ٹیکنکل سپورٹ جو ہے نا یہ بھوپال میں اسثیت ہے تو بھوپال آپ کا correct answer یعنی کی option number V 18 مدھے پردیش اور دیوکک بکاس نگم کس برس سر راج میں نیویس پرت ساہن اور سبیدہ کے لیے ایکل کھڑکی سچ والے کے روپ میں کار کر رہا ہے 2004 سے option V correct ہو جائے 19 option دیکھے گا option اگر اس کی دومت مٹی کے سمدھ میں دیئے گئے قطروں میں سے کون سا کثن گلت ہے یہ بڑھتے پودھوں کے لیے سب سے خراب اوپری مٹی ہے اگر ہم بات کریں دومت مٹی میں بہت ادھک ادرتہ ہوتی ہے اور ادھکان سب بگیچے کے پودھوں کے لیے اپیوکت ہوتی ہے اور اچھی طرح سے جل نکاسی بھی کرتے تاکی جڑوں تک تربینڈی سنگرالہ یہ کہاں اس تھی 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 تربینڈی سنگرالہ یہ اجین میں اس تھی 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 اجین آپ کا کریکٹ انصر ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھے راجہ مان سنگ تومر سنگیت ایمم کلا ویش ویدالے یہ گوالیر میں اس تھی تھی گوالیر آپ کریکٹ انصر ہو جائے گا یعنی آپ سنگ راجہ مان سنگ تومر سنگیت اور کلا ویش ویدالے گوالیر مد پردیس بھارت میں اس تھی ایک راجی ویش ویدالے ہے اس 2008 میں مد پردیس سرکار دورہ اس تاپیت کیا گیا تھا اور اس کا نام مہاراج مان سنگ تومر کے نام پر رکھا گیا ہے ویش ویدالے سنگیت نرت للیت کلا اور ناٹک اور رنگ من پردان کرتا ہے اس میں 170 سمن کولیج ہیں اگلا کوش دیکھے گا حبیب تنویر ایک پرخیات خالیستان ہے تو حبیب تنویر ایک یہ ناٹک کار تو ناٹک کار آپ کا correct answer بات کریں حبیب تنویر کی حبیب تنویر کا جن مہنا ایک ستمبر 1923 کے بھارت کے محصور پڑک تھا کناٹ نردیش کبھی اور ابنیت تھے حبیب تنویر کا جن 36 گھر کے رائی پور میں ہوا تھا جب کہ نیدن 8 جون 2009 کو مد پردیش کی راجدانی بھوپال میں ان کی مرتی ہوئی تھی ان کی پرمو کرتیوں میں آگرہ باجار 1954 64 1975 سامیل ہیں انہوں 1969 میں ڈلی میں نیا theater company اسطha پیت کیا گیا تو یہ سارے ایفیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنے ہے 23 کوشن کی بات کریں کہ 23 کوشن دیکھے چندری آپ کا correct answer ہو جائے option a بات کریں ششوپال کی تو ششوپال مہا بھارت کال چندری کا راجہ تھا ایک پرمو کتھا کے انوسوار مہا بھارت کال میں راجہ ششوپال دورہ چندری کی اسطha پنا کی گئی تھی انہیں چیندی نریس کے نام سے بھی جان جاتا ہے مانڈو میں رانی روب مطی اور باج بادر کے پرانک اپنیاز کو دیکھا تو مانڈو آپ کا correct answer ہو جائے گا یعنی option number C مانڈو کی اگر ہم بات کریں تو مانڈو مد پردیس راج کا ایک چھوٹا سہر ہے یہ باج بادر اور یہ باج بادر دورہ اپنی ایک اور پندرہ سو ایک سٹھ کے بیچ مارو کے مسلم سلطنت کی راج دھانی بھی رہی تھی یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے جو بھی فیکٹ ہے last question رہے آج MP نویش صوبیدہ کارن عدنیم کس ورس عدنیم کیا گیا تھا MP نویش صوبیدہ کارن عدنیم جو نویش ورس 2008 میں عدنیم کیا گیا تو ورس 2008 آپ کا correct answer یعنی option number V موسیقی